ڈاکٹر احمد تھا ساری زندگی اس نے بڑے آپریشن کیے اس کا بڑا نام تھا اب حکومت نے اعلان کیا کہ اس کو گول میڈل دینا ہے لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ پوری زندگی اتنا کام کیا اس ڈاکٹر کو ملک کے دارالحکومت میں بلایا جائے گا اور ایک بڑی تقریب ہوگی اور اس کو گول میڈل دیا جائے گا ڈاکٹر بڑا خوش کہ اتنا بڑا ایوارڈ ملنے والا ہے ڈاکٹر صاحب نے فلائٹ بک کی جہاز میں بیٹھے جیسے ہی جہاز اڑا تو کچھ دیر کے بعد جہاز موسم خراب ہو گیا اور جہاز میں کوئی پرابلم ہو گئی تو جہاز کو راستے میں کسی چھوٹے سے ائرپورٹ پر اتار لیا گیا ڈاکٹر صاحب جہاز سے نکل کر عملے کے پاس جاتے ہیں کہ بھائی کب جہاز اڑے گا میری تو وہاں بہت اہم تقریب ہے اور سارا پروگرام میرے لیے سجایا گیا ہے میں چیف گیسٹ ہوں مجھے گولڈ میڈل ملے گا بتائیں دوبارہ جہاز کب اڑے گا کسر چھوٹا سا ائرپورٹ ہے جہاز کا پرابلم بڑا ہے اتنا جلدی ٹھیک نہیں ہوگا آپ کو اگر پہنچنا ضروری ہے تو آپ کوئی گاڑی لیں قرائے پر اور بائی کار چلے جائیں آپ پہنچ جائیں گے اپنی تقریب سے پہلے ڈاکٹر نے کہا یہ بھی آئیڈیا ٹھیک ہے جائز کے انتظار میں کئی میرا پروگرامی مسنا ہو جائے ڈاکٹر صاحب نے گاڑی بک کی رینٹہ کار لی جیسی راستے میں جگہ ہے تو زبردست بارش آندھی طوفان اس اندھیرے میں اس آندھی طوفان میں ڈاکٹر صاحب راستہ بھول گئے اور کسی مین ہائیوے سے نکل کر گاؤں کے روڈ پہ چڑھ گئے بہت دیر تک راستے میں اب بوخ بھی لگ رہی کھانا بھی نہیں کھایا اندھیرہ گپ بارش ہو رہی ہے اچانکہ چھوٹا سا گاؤں میں گھر نظر آیا جس میں ایک بلب جل رہا تھا راستہ صاحب نے کہا اب تو حالت ایسی ہو گئی کہ دروازہ کھٹ کھٹ آیا ایک بوڑی عورت نے دروازہ کھولا کہ ماں جی کچھ کھانے پینے کو ملے گا بہت بارش ہو رہی کہا بیٹا اندر آ جاؤ وہ اندر چلا گیا ماں جی نے بڑی محبت سے اسے پانی بھی دیا کچھ کھانے کو بھی دیا تھوڑی سانس میں آئی تو ڈاکٹر نے دیکھا کہ برابر میں بستر پر ایک نوجوان لیٹا ہوا تھا کہا ماں جی یہ کون ہے کہا بیٹا میرا بیٹا ہے کیا ہو گیا ایسے کہا اس کو بہت بڑی بیماری ہے ماں جی علاج کیوں نہیں کرواتی ماں جی کہتی میں نے گاؤں کے ڈاکٹر کو دکھایا ہے ڈاکٹر کہتے ہیں ہمارے وطن میں ایک ہی ڈاکٹر ہے جس کا نام ڈاکٹر احمد ہے وہی اس کا علاج کر سکتا ہے مگر بیٹا میں غریب ماں ہوں میں اپنے بیٹے کو کہاں سے ڈاکٹر احمد کے پاس لے جاؤں نہ پیسے ہیں نہ کرایا ہے بس روز اللہ سے دعا کرتی ہوں اے اللہ تو کارساز ہے میرے بیٹے کو شفا دے دے یا ڈاکٹر احمد کے پاس پہنچا دے ڈاکٹر احمد رونے لگا کہتا ہے ماں جی میں ہی ڈاکٹر احمد ہوں اور اللہ نے مجھے تیرے گھر پہ بھیج دیا ہے جہاز کا خراب ہونا چھوٹے ائرپورٹ پر اترنا رنٹہ کار لینا راستہ بھول جانا کسی اور گھر پہ نہ رکنا اسی جھوپڑی کے کنارے پر رکنا اور اس گھر میں جانا اور اس مریض کا علاج کرنا اب بھی نہیں مانو گے اِنَّ اللَّهَ عَلَى کُلِّ شَيْءٍ قدی میرا رب جو چاہے وہ کرنے پر قادر بس ہمارا بھروسہ ہل جاتا ہے ہم سمجھتے ہیں دنیا والے ساتھ دیں گے ہم سمجھتے ہیں دنیا والے مسئلہ دنیا والے تو دکھ دیتے ہیں